دبائی ممزر پارک میں ایک انڈو فیسٹیگر ہونے جا رہا ہے اور یہ میزیو کے حوالے سے مختلف ایریے سے انڈیا اور پاکستان کے اور مختلف بینڈز کے یہاں سنگرز شرکت کر رہے ہیں اور پرفارم کر رہے ہیں ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انڈو پارک کا مشترکہ ایک بڑا پلیار فارنس سے جا رکھ ہیں اور اس حوالے سے ہم نے یہاں شرکت کرنے والے کافی سنگرز اور سنگیت سے جڑے افراد سے باتچیت کی ہیں آپ کو ان سے ہوئی باتچیت اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں سونیا مجید آپ کو کافی شورت حاصل ہیں اپنے گانوں کی ویسے گیت سنگیت کی ویسے لیکن حالی میں آپ نے یوئی کا نیشنل اینثم کر کے کچھ آفی فیموس ہو گئی ہیں تو کیسے نسٹ کر رہی ہے سوالے سے بہت اچھا لگ رہا ہے سب لوگ پسند کر رہے ہیں بہت پیار مل رہا ہے ام فیلنگ ام سیونتھ سکار آگے یوئی کے حوالے سے عرب میں کچھ عرب سنگیت کرنے کا ارادہ ہے آپ کا جی میں عرب سنگیگ کا جب کل ارادہ ہے کافی آفر سارے ہیں اور اس کے ساتھ انشاءاللہ کلابوریشن ہو رہی ہے اور جن کے ساتھ میں نے یہ آنثم کیا ہے گرو شرما جی ہم دونوں نے کلابوریشن کیا ہے از یو نو وہ انڈین موسیشن ہے اور ویڈیو بھی ڈریکٹ بائے انہوں نے ہی ڈریکٹ کیے اور میرا نیکسٹ ریلیز بھی ان کے ساتھ ہی ہے وہ ویڈن نیکسٹ یئر کے مارچ میں وہ ریلیز ہوگا آپ ہمیشہ سولو پرفومنس کرتی ہیں فرسٹ ہم آپ اس ایبینڈ میں کس کے ساتھ اکٹے پرفومنس کر رہے گی کیسے لگ رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے یہ انڈو پاک فیسٹ ہے از اگلو بل گلڈ ویل امباسیڈر از اپیس امباسیڈر اٹس میڈیوٹی تو سپرینڈ لاب ان پیس اور مجھے لگتا ہے کہ ہم انٹرٹینر ہیں اور کہتے ہیں کہ انٹرٹینر جو ہوتے ہیں ہم انسان ہیں سب سے پہلے اور ہمارا کوئی مذہب نہیں ہوتا تو پیار پھیلانا محبت بتانا دینا اتنی نیگٹیوٹی ہے تو اگر ہمیں وہ کچھ پانچ یا چھ منٹ کی پرفومنس ہوتی ہے جس میں ہم سب سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور وہ جو سمائل ہوتی ہے وہ جو خوشی ہوتی ہے سب کے دل میں وہ دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے بیوزو کلور تو ہر جگہ پہ ہیں تو پاکستان میں زیادہ آپ کی بیوزو کلور ہیں یا اماراتی ہیں دونوں طرف ہیں یہاں بھی بہت زیادہ ہیں اور پاکستان میں بہت زیادہ ہے بہت شکریہ بہت شکریہ thank you so much انجیلا کادری آپ ایک ٹائٹل جیتی ہوئے ہیں خوبصورتی کا دوبی میں کتنے آپ کی ایوینٹس ہو گئے ہیں ابھی میرا فرس ایوینٹ ہے اور کسے لگ رہا یہاں آکر بہت اچھا بہت اچھی کانٹری ہے ڈریم کانٹری تھی میری اور آج وہ ڈریم پھولا ہو گیا ہے یہاں جو آج کا ایوینٹ ہونے جا رہا ہے اس میں آپ کچھ پرفارمنس بھی کرنے والی ہیں کچھ پرفارمنس نہیں ہے سیفت کروننگ سیرمیری آنچی only ramp off thank you so much دوبی میں انڈو فیسٹیول ہونے والا ہے اور اس میں کئی مشہور سنگیت اور ادھاکاری اور اس کے علاوہ فیشن سے متعلق جو لوگ ہیں وہ شرکت کرنے والے ہیں اس وقت اجندرین میرے ساتھ ہیں اور مشہور اٹریسٹ ہیں اور میں ان سے پوشن چاہوں گا کہ آپ یہاں آج کیا پرفارمنس کرنے والے ہیں دیکھئے آپ ہماری ہمارا یہی ایک پوشن رہتا ہے پبلک کی درستے کہ آپ کس لینگوش میں مطلب کیونکہ آپ بہجپوری میں بھی فیمس ہیں دیکھئے کہ جو میرے گانے پورے انڈیا اور ایب روڈ میں فیمس ہیں جیسے میرا ماتا کا ایمیل ہے گوڑڑو رنگلہ فیلم کا ہے وہ کافی جو ہے مقبول ہے پوری دنیا میں تو وہ تو میں یہاں پہ گانے والا ہوں ہی اس کے علاوہ جو میرے ادر لینگوش کے گانے ہیں مالیا کوئی بھوڈپوری ہے کوئی ہندی ہے کوئی پنجابی ہے کوئی ہریانوی ہے وہ سب گانے میں یہاں پہ گاؤں گا میں ہریانا کا رہنے والا ہوں روتکہ اور میری ماں بولی ہریانوی ہے لیکن میری جو بڑی ماں ہے وہ ہندی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی اور بھاشاں ہیں اردو ہیں وہ ہماری موسی ہے تو میں ماں ہندی کا جایا ہوں لیکن میں گھر موسی کے آیا ہوں تو کماروشاست کہتے ہیں ایسے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سبھی بھاشاوں میں جہاں بھی ضرورت ہوگی میں اس بھاشاں میں گاؤں گا اور جو میری ہیٹ سونگ سے وہ تو سب سے پہلے پرفرم کروں گا اس کے ساتھ ساتھ جو بولی وڈ نمبر سے وہی پرفرم کروں گا آپ کا سب سے زیادہ مشہور گانا کونس ہے جو آپ مانتے ہیں کہ اس نے آپ کو ہٹ کر دیا ہے بیس تو آپ ہٹ ہیں کل رات ماتا کا مجھے ایمیل آیا ہے ماتا نے مجھے کو فیس بک پہ بھولایا ہے یہ بیری بولی وڈ نمبر کا گانا ہے اور تن کون کہہ بہو کالے کی میں خال تارلیوں سالے کی اینڈ شایہ دہ تھاڑ ونیزہ یہ پانیاں کھا بین بات تو آیا نا تو وہ سارے ایسے گانے ہیں آج کل جو نئے لوگ آئے ہیں اور سنگیت کی طرف آئے بھی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے ویسے سنگیت اچھا ہوئے ہیں یعنی کچھ سنگیت کا چہر خراب ہوئے ہیں دیکھیں جب بھی نئی نئی انویشنز ہوتی ہیں وہ اچھے کے لیے ہی ہوتی ہیں کئی بار ہم کیا کرتے ہیں کہ آرٹ کو جو ہے ہم جب ریفورم کرتے ہیں نئے فورم میں پرستو پریزنٹ کرتے ہیں تو جو پرانے لوگ ہیں انہیں یہ لگتا ہے کہ گلت ہو رہا ہے بڑھ یہ گلت نہیں ہو رہا ہوتا جب بھی ہم کسی پاؤنڈری کو توڑتے ہیں تو کچھ نیا بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ توڑنا تو پڑتا ہے ساپ آپ کے فین تو پوری دنیا میں ہے تو سر سے زیادہ آپ کو محبت پیار کھاں ملتا ہے مجھے مجھے آسٹریلیا امریکہ اور انگلینڈ میں سب سے زیادہ پیار بھیلا ویسے تو ساری اور آج مجھے آشا ہے کہ مجھے دوبائی میں بھی بہت پیار ملے بھالا ہے زیادہ آپ کی جو پرفومنس ہے وہ سولو رہتی ہے یا نہیں جو میکس جو کمیونٹی میری سولو رہتی ہے یہ فرس میں کہ آپ ایک میکس کمیونٹی کے بیچ میں آ کر ہاں ابھی ابھی ملتی آرٹیس میں پرفوم کر رہا ہوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے آرٹیس ہوتے ہیں سٹیج میں ورنہ میرے سنگل سٹیج شوئی ہوتے ہیں ہم پاس پاس چھے گھنٹے پرفوم کرتے ہیں آپ کا کون سا گانا ہے جو ٹک ٹک سٹارز میں کافی مشہور ہے جو انٹرٹینڈر ہیں بہتے آ لیے بہتے جا لیے تیرے پر کے فک لندو ہم نے گھر تے ٹھا لیے روتگاڑا گازے بیٹے خو پڑا گرم سرک جانے چھوٹو کچھنا دہرہ بہر میں مارا کچھنا بے گھڑتا تو جاوے گا گھے چڑتا رہا تڑکے پاوے کی تیری لاش نہر میں ایک آخری question کہ پاکستان میں جو سنگر ہیں سب سے اچھے سنگر آپ کو کونس لگتے ہیں وعدت رمیز بہت اچھے میرے میتر ہیں اور وہ بہت اچھے سنگر ہیں رہات فتلکان صاحب گولام علی خان صاحب اور ہم سب کے مطلب میوزک کے گوڑ ہم کہہ سکتے ہیں نسرت فتلکان صاحب ہمارے بہت مقبول سنگر ہیں باقی تو اتنی اچھے ہماری جو شروع کی جو سنگرز تھی جن کا بہت نام رہا نسرت صاحبہ نور جہاں بیگم اور اپنی نصیبوں لال بہت سارے ایسے سنگرز ہم بہت سنتے اور بہت سیکھتے ہیں ان سے شکریہ اس ایونٹ کے حوالے سے جو آپ کے کافی تیاری ہیں اور اس پر لوگ بے ایکسائٹڈ ہیں کچھ ایونٹ کے پر بتائیں کہ کیا ہونے جا رہے ہیں بیسکلی اس طرف جو پوری دنیا میں ایک آگ لگی ہوئی ہے تو اس میں یہ جو ایونٹ ہے ملم کا کام کرے گا ملم کیسے کام کرے گا آٹس کا کوئی باڈیلی ڈیزینیشن نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہے اس مجب سے ہے یہ مدینہ رکھتے ہوئے میں نے ایک پلیٹ فارم دیا ہے دوبائی انڈو فیس کے مادیم سے جو کی میوزیکل ایکسٹر ویگینزہ ہے جس سے کی کوئی بھی ملک کا بیگتی ہم کو کونٹیک کر سکتا ہے اور بول سکتا ہے کہ میں اپنا پرفارم کروں گا آٹس کے بیسس پہ اس کی کوئی مجب نہیں دیکھا جائے گا اس کی کوئی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہاں سے ہا رہا ہے کہاں سے جا رہا ہے تو یہ مجب یہ رکھتے ہوئے ہم نے کوئی ایک پروفٹ میکنگ اس لئے گا انجیو تو پروموٹ آل دی آٹس دیفرین کلچرز دیفرین بیکگراؤن ایسا فرس ٹیم ہوئے یہ ہے یہ فرس ٹیم ہوئے بکوز یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں کی جب انڈیا پاکستان جو ہے کرکٹ نکھلتے ہیں لیکن آٹس ہم نے کیا سوچا کی ایک ایسا پلیٹ فارم دیا جائے جس میں کی وہ آ کر اپنا آپ کو ایکسپیس کر سکے میوزک کے دورہ لوگوں کو جو آگ لگی ہوئی ہے پورے انڈیا پاکستان پورے دنیا میں ایک آگ لگی ہوئی ہے اس کو یہ ملم کا کام کرے گی شکریہ شکریہ